دوستو اگر آپ کے پاس ہے ایک فینسی پیکو کی مشین اور آپ کے پاس ہے ایک چائنا پیکو کی مشین اور آپ کی جو مشین ہے وہ بار بار نیڈل والے یہ جو داگے ہیں وہ توڑ رہی ہے یا تو وہ ٹانکے کو کسی جگہ پر جا کر مس کر دیتی ہے اگر مس نہیں کرتی تو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وہ ٹانکے کو بلکل پکڑتی نہیں ٹانکے کو پکی نہیں کرتی اگر پکڑ بھی لیتی ہے تو کچھ اس طرح کا بے ترتیب اور بے دنگا سا ٹانکہ بنا دیتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا لوپر نیڈل کے ساتھ ٹکرا رہا ہوتا ہے بڑا لوپر نیڈل کے ساتھ ٹکرا رہتا ہے دونوں لوپر آپس کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور مشین میں سے ایسی ایسی عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مشین میں کیا مسئلہ ہے اور یہ ٹانکہ کیوں نہیں بنا رہی یہ پیکو کیوں نہیں بنا رہی اور اس کو ہم کیسے سیٹ کریں تو دوستو میرے بتائے ہوئے ان مسائل میں سے اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کی مشین میں آ رہا ہے تو جان لیجئے کہ آپ کی مشین کی ٹائمنگ خراب ہو گئے اب ٹائمنگ سے کیا مراد ہے بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹائمنگ کیا ہوتے تو دوستو بڑے لوپر چھوٹے لوپر اور نیڈل کی آپس میں جو سیٹنگ ہوتی ہے ان کو بولتے ہیں ٹائمنگ یعنی کہ جب ان کی آپس میں سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے تو بولا جاتا ہے کہ ان کی ٹائمنگ خراب ہو گیا ہے جب ان کی سیٹنگ کو آپس میں سیٹ کر دیا جاتا ہے تو بولا جاتا ہے کہ ان کی ٹائمنگ کو سیٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ ان کی سیٹنگ کو ایک نام دیا گیا ہے ٹائمنگ کا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان چیزوں کی ٹائمنگ سیٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ان کی ٹائمنگ کو سیٹ کر سکتے ہیں ایک پرفیشنل میکینک کی طرح وہ بھی کر بیٹھے انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہو تو آپ کو اپنی مچین کسی بھی میکینک کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ گھر بیٹھے سب کچھ سیکھ جائے ہوگئے اور یہ جو باتیں ہیں یہ لائف ٹائم آپ کے کام آنے والی ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے بہت زیادہ کام آنے والا تو ویڈیو کو آپ نے لاشٹک دیکھنا ہے میس اور سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ملے کے بیل ایکن کو دبا دیجئے گا تاکہ کل پر سے جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی بھی نولیجبل ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو چلیئے بڑھتے ہیں مچین کی سیٹنگ کی طرف اور آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں تو دوستو میرے پاس یہ دو مچینز پڑھی ہیں ایک یہ جو ہے یہ فینسی پکو کی مچین ہے اور ایک یہ جو ہے یہ چائنہ پکو کی مچین ہے یہ میں نے اتار کر اس کے ساتھ رکھی تاکہ آپ کو دونوں مچینوں کی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مچین کے ٹولز کی کہ ہمیں اس سیٹنگ کو سمجھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ ہے ایک پیچ کسی یہ آپ نے لازمی رکھنا اپنے پاس اور یہ ہے ایک آٹھ نمبر کی چابی یہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنی یہ بہت ضروری چیز ہے آٹھ نمبر کی چابی ہے یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی اور یہ پیچ کس بھی ہمارے کام آنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے یہ فینسی پکو کی جو مچین ہے اس کی ٹائمنگ کے بارے میں اس کی ٹائمنگ کیسے سیٹ کی آتی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اس کی سیٹنگ کہاں پر رکھی میں نے چلا ایک چیز آپ کو کھول کر سمجھاؤں گا ایسے باتوں سے نہیں سمجھاؤں گا پریکٹیکل کر کے آپ کو سمجھاؤں گا پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاؤں گا پہلے اس کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس کو دکھاؤں گا اس کی سیٹنگ کیا ہے اس کی سیٹنگ کیا ہے تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم کھولیں گے مشین کی یہ نیڈل پلیٹ کو یہ میں سائیڈ سے یہ ٹائپے کو ہٹا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پھر to میں اس کی نڈل پلیٹ کو کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کھولنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا سائد پر یہ میں اس کو ایک سائیڈ پر کر دیتا ہوں یہ داگے میں نکال دیتا ہوں اس کے سارے داگے نکال دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آجیں ٹھیک ہے یہ میں گیٹ کو اتار دیتا ہوں تو دوستو یہ جو ہوتے ہیں یہ دندال ان کے ان کا اس میں کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اتار کرتے ہیں صرف چائنا پیکو والی مشین میں اور اولاک والی مشین میں ٹھیک ہے وہاں پر ان کا کام ہوتا ہے یہاں پر ان کا کوئی کام نہیں اگر آپ ان کو اتار بھی دیں گے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پیکو یہ پھر بھی آپ کی کرے گی ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ میں ان کو اتار دیتا ہوں یہ میں نے ایسے لگا رکھے تھے کہ کہیں آگے پیچھے گم نہ ہو جائیں بس اس لیے میں نے یہاں پر لگا رکھے تھے اور ویسے بھی عجیب سی لگتی ہے اور کوئی چیز مست ہو جائے نا مشین میں سے تو عجیب سی لگتی ہے کہ کس طرح کیا ٹھیک ہے تو ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ ایسے فضول ہی ہوتی ہیں فینسی پیکو مشین میں چینے پیکو اور اولاک میں بہت ضروری ہے وہاں پر آپ نے اس کو اتارنے کی غلطی نہیں کرنی ان کی میں انشاءاللہ سیٹنگ کے بھی ویڈیو آپ کو بہت جلد سمجھاؤں گا کس طرح سے سیٹنگ آپ نے کرنے ٹھیک ہے تو یہ ایک سپینچ لگا ہوتا ہے نیچے یہاں ایک نیچے روڑ آتا ہے یہ جو نیڑل ہوتی ہے ان کو آئلی کرنے کے لیے لوتا ہے یعنی کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ روڑ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر سپینچ لگا ہوتا ہے یہ جب نیڑل نیچے آتی ہے نا تو یہ ان کو آئل لگتا ہے ٹھیک ہے یہ میری مشین کا خراب ہوا پڑا ہے تو خیر ہوا پڑا ہے تو ابھی میں کیمرہ آپ کو نجزی کر کے نہیں اس کی سیٹنگ کے بارے میں سمجھاؤں گا اور کھول کر بھی بتاؤں گا تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہے میری مشین کی سیٹنگ میں آپ یہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے میری مشین کی سیٹنگ یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ہے سیٹنگ اس کی جہاں پر میں نے رکھی یہ دیکھیں یہ نیڈل کا جو کٹ ہوتا ہے نا کٹ یہ نیڈل کا کٹ اس کے درمیان میں سے ہلکا سا اوپر رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ نیڈل کے ساتھ ٹکرا بھی نہیں رہا لوپر جو بڑا لوپر نیڈل کے ساتھ ٹکرا بھی نہیں رہا اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ آتا ہے یہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ کس طرح سے یہ ٹانکہ پکڑتی ہے اور یہ چھوٹا لوپر یہ اوپر کی طرف آتا ہے اور اس طرح سے یہ نیڈل اس کے اوپر ٹانکہ بھرتی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا لپر بیچ ہے نا وہ نہیں ٹکرا آ رہے نیڈل کے ساتھ یہ چھوٹے لپر کو بھی نیڈل کے ساتھ ٹکرا نہیں چاہیے علیکن یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ٹکرا آ رہا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ٹکرا نہیں رہا یہ اس سے دور ہے یہ ہوا بار اس سے دور ہے لگتا ہے ایسے کہ جیسے یہ ٹکراتا ہے لیکن یہ ٹکراتا نہیں ہے یہ دیکھیں اوپر سے آتے یہ یہ بالکل کہیں پر بھی یہ نہیں ٹکرہا رہے صحیح ہے تو یہ ہے اس کی سیٹنگ ابھی میں آپ کو کھول کر بھی اس کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کی اس کو پرفیکٹ دکھے سے بھاندھنا ہے اس کا کیا طریقہ کار کیا اگر آپ کی مشین کی ٹائمنگ یا سیٹنگ آگے پیچھے ہو گئی ہے اس کو پرفیکٹ کیسے کیسے سیٹ کیا جاتے یہ دیکھیں یہ بڑا لوپر چھوٹا لوپر کہاں پر ٹانکہ پکڑ رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کیسے آ رہے ہیں تو ابھی میں کیمرے کو ایک جگہ پر سٹیل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ نا اس کو کھول کر کھولنے کا طریقہ بتاؤ گا تو یہ چابی آپ نے یہ دیکھیں ایسے لینے ہی چابی اور یہاں پر یہ ایک پیچ نظر لگا وہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آٹھ نمبر کا ہوتا ہے اور بعض مشینوں میں یہ اس کے ساتھ بھی کھول جاتا ہے ٹھیک ہے پیچ کس یہاں پر پیچ کس اوپر سے ڈالتے ہیں اس کو اور یہاں پر اس کے نشان ایسے بھی کھول جاتا ہے ٹھیک ہے اور بعض مشینوں میں یہ نہیں لگا ہوتا ہے اس طرح کا مطلب آپشن نہیں ہوتا ہے پیچ کس کا اور اس کی مدد سے کھولتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو کھول لینا ہے ٹھیک ہے اس کو کھول لینا ہے اگر آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے یعنی کہ ادھر آگے کی طرف رکھی جانے پیچھے کی طرف تو آپ نے اس کو یہاں سے پیچ کس مدد سے ہلکی سے یہاں پر ٹھوکا لگانا ہے ایسے ٹھوکا لگاؤ گے تو یہ نیڈل سے دور آٹا چلے جائے گا ٹھیک ہے اگر قریب کرنا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے پیچ کس کو ایسے رکھنا ہے یہاں پر اندر اس کے ٹھیک ہے یہاں پر اندر رکھو گے نہیں اس کی سائیڈ پر اور اس کو آپ ایسے کرو گے ایسے ٹھیک ہے اس کو آپ گھماؤ گے ایسے گھماؤ گے تو یہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایسے اندر رکھا اور اس کو گھماؤ گے ایسے گھماؤ گے تو یہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے دوسری طرف دکیلنا ہے تو یہاں پر ہلکی سے آپ نے اس کو ٹھوکا لگاتے جانا ہے جیسے ٹھوکا لگاتے جائے ہوگی یہ دوسری طرف چلا جائے گا اپنی طرف کرنا ہے تو ادھر سے اس کو کرتے جائے Johan ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے آپ نے یہاں سے اس کو کھولنا ہے آأى ای ahkeleyب کی آپ کو سمجھ آگے آپ اس کو کھولنا کیسے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو کھول کر اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے دکھاتا بھی ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو آگے پیچھے اور اوپر نیچے کرنا ہے دوستو موسٹ امپورٹر چیز یہ ہے کہ آپ نے نیڈل نہ یہ والے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ڈی سی ستائیس بیس تائیس یہ سولہ نمبر ہے ٹھیک ہے یہ سولہ نمبر اس پتے والی یہ اریجنل نیڈل ہیں اچھے والی اریجنل بالکل اچھے والی اور یہ بالکل اچھی اور سٹیل کی نیڈل ہوتی ہیں یہ ان کی جو ٹوٹنے کی ریشو ہے وہ بہت کم ہے ٹھیک ہے بہت کم ٹوٹتی ہیں اور اچھا ریزلٹ دیتی ہیں پیکو میں آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے یہ والی نیڈل استعمال کرنی ہے بجائے کہ چائنہ والی نیڈل جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی اور ریزلٹ بھی اچھا نہیں دیتی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہیں آپ کا جو لپر ہے وہ خراب تو نہیں بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ نیڈل کے جو دھاکیں ہیں بار بار ٹوٹے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کا لپر خراب ہوتا ہے جب آپ کے لپر کی آگے والی یہ جو نوک ہوتی ہے یہ نوک یہ خراب ہو جائے گے نا تو نیڈل کے داگے بار بار توڑیں گے اب دیکھیں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک لپر ہے اس کی نوک دیکھیں یہ نوک آگے سے موٹی ہو چکی ہے یہ خراب ہے اور اس کی نوک آپ دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا ان دونوں کی نوک میں ٹھیک ہے اس کی نوک دیکھیں باریک سی ہے آگے کی طرف نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی نوک دیکھیں یہ موٹی ہے نظر آرہا آپ کو فرق نظر آرہا تو یہی فرق ہوتا ہے کہ جس سے نہ اس کی نوک ہو چکے نہ باریک ہوگی موٹی ہوگی آگے سے تو یہ جو لپر ہے یہ نیڈل کے داگے بار بار توڑے گا کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جب یہ اس نے نیڈل کے داگے پک کرنے ہوتے ہیں تو یہاں سے رگڑ لگتی ہے داگوں کو اور داگے ٹوٹ جاتے ہیں یہ ٹھیک سے نیڈل کے داگے پک نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس نے نیڈل کے داگے نا وہ پک کرنے ہوتے ہیں جس طرح سے اس لپر کی نوک آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی نوک ہونے چاہیے نوک دار نوک ہونے چاہیے باریک آگے سے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لپر کو چینگ کردینا ہے لپر کو چینج کر کے دیکھئے تھا کہ اچھی کوالٹی کا جو لپر ہے تائیوان کا وہ لگائیے گا اس função کا لپر آپ نے چینج کرنا ہیں لپر چینج کر رہا ہے دیکھنا ہے کہ ای hooup کے مسئلہ لپر میں ہی حل ہو جائے گا حل نہیں ہوتا تو پھر آپ نے لپر کو مطلب کہ اس کی سیٹنگ کو دیکھنا ہے کہ کہیں اس کی سیٹنگ تو خراب نہیں لپر چینج آپ نے کہاں سے کرنا ہے یہاں پر نیچے یہ دیکھیں گیенного پر ہولڈر WE Maple ہولڈر ہے آپ نے اس کو پیچ کس کی مدد سے یہاں سے کھول لینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو کھول کر یہ نیچے والا جو ہولڈر ہے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں کرے گی یہاں سے کھول کر آپ نے سمپل لپر کو چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر چینج کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر آپ دیکھیں گا اگر آپ کی مشین کی ٹائمنگ خراب ہے تو ٹائمنگ وہ میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے یہ ہے لپر میں آپ کو ٹائمنگ کے اثر میں کیا ہوتی اور کس طرح سے سیٹ کی جاتے پھر میں آپ کو یہاں پر پیکٹیکل کر کر بھی دکھاؤں گا کر کے بھی دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں جیسے کہ یہ ایک نیڈل آپ کو دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ نیڈل کی سیدھی والی سائیڈ اب بعض ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ نیڈل کیسے لگانے وہ نیڈل الٹ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے لگا دیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ سیدھی والی سائڈ یہ بیک پہ کر دیتے ہیں اور نیڈل بار بار تاکے توڑتی تو بھائی نیڈل کو آپ نے سیدھے لگانا ایسے لگانا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ جو ایک قٹ بنا ہوتا ہے نا یہ قٹ یہ لپر والی سائیڈ پہ ہونا چاہیے اور یہ جو پلین چیز ہے یہ پلین یہ آپ کی سائیڈ پہ ہونا چاہیے ہیں یہ بہت بڑی گلتی کرتے ہیں لوگ ان کو نیڈل لگانا نہیں ہوتی جو نئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے کٹ والی سائیڈ یہ کٹ والی سائیڈ آگئی ہے یہ آپ دیکھیں ایک سائیڈ پر کٹ نظر آ رہا ہوگا نیڈل آپ پکڑو گی نہ ہاتھ میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ہے کٹ یہ کٹ یہ آپ نے لپر والی سائیڈ پر کرنا ہے اور جو پلین سائیڈ ہے وہ آپ نے سیدھی رکھنا ہے ایسے ایسے نیڈل لگنی چاہیے تو اس کی سیٹنگ یہ ہوتی ہے یہ جو بڑال اوپر ہے یہ اس کی جو نوک ہے یہ کٹ کے درمیان آنے چاہیے دیکھیں کٹ ہے نیڈل کا یہ کٹ کے درمیان سے ہلکا سا اوپر ہونا چاہیے ایسے یہ اس طرح سے لگنی چاہیے پاس سے گزرنی چاہیے کہ یہ اس کے ساتھ ٹکرائے نہ یہ دیکھیں یہ آگئے نیڈل کا کٹ درمیان کٹ کا اور کٹ کے درمیان ہلکا سا یہاں اوپر ہونا چاہیے اس جگہ پر سمجھا رہی ہے آپ کو یہ کٹ کا درمیان آگیا ہے لپر کا اور یہ کٹ سے ہلکا سا اوپر ہونا چاہیے یہاں سے ہو کر یہ گزرنا چاہیے ایسے یہ گزرے یہاں پر اس کو ٹانکہ پکڑنا چاہیے ایسے اور یہ خیال آپ نے رکھنا ہے کہ یہ جو لپر ہے یہ نیڈل کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہیے اگر ٹکرائے گا تو اس کی یہ نوک ہے یہ خراب ہو جائے گے اور پھر یہ آپ کا لپر ضائع ہو جائے گا تو یہ چیز کا آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے یہ کٹ کا درمیان ہے اور یہ کٹ سے اوپر آپ نے ہلکا سا اوپر رکھ کے اس کی سیٹنگ کرنے یہاں سے آئے پیچھے سے اور کٹ کے اوپر سے ایسے ہوتا ہو آگئے کی طرف گزر جائے ٹانکے کو پکڑے ایسے یہ ورک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ کٹ کے درمیان میں سے اوپر کی طرف گھو کر گزرے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہی اس کی سیٹنگ پرفیکٹ سیٹنگ ہے اور یہ ابھی میں آپ کو یہاں پر کر کے بھی دکھاتا ہوں سمجھا میں نے یہاں پر دیا انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی یہاں پر آگئی ہو لیکن پھر بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں حالانکہ یہ میری مشین کی جو سیٹنگ بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کے لئے میں اس کو یہاں پر کر کے بھی دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو کھول لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو کھول لیا ہے یہ میں یہاں سے اس کو ہلکا سا لوس کر دیتا ہوں یہ میں نے یہاں سے اس کو ہلکا سا لوس کر دیا ٹھیک ہے میں نے لوس یہاں پر کر دیا اس کو ہلکا سا میں یہاں پر لائٹ تھوڑا سی قریب کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ اپ فری ہو گیا یہ میں نے لوس کیا تو یہ فری ہو گیا اگر ہم اس کو یہاں سے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھوکر لگائیں گے تو یہ دور چلتا چلے گا یہ دیکھیں یہ دور ہو گیا اب اس کو قریب کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو ٹھوکر لگائیں گے تو یہ قریب ہو جائے گا اب آپ نے کیسے اس کی سیٹنگ کرنا ہے یہ اپنے چابی لینے ہیں آپ نے اس کو ہلکا سا ٹائٹ کر لینا ہے یہ زیادہ لوس ہو گیا تو لوس میں یہ آپ کی سیٹنگ نہیں ہو گیا آپ نے اس کو ہلکا سا ٹائٹ کر لینا ہے اور سر کو نیچے جکا کر آپ نے یہاں سے اس کو دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اب یہاں پر یہ نیڈل کے ساتھ تکرار ہے یہ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ یہ ہماری طرف زیادہ ہے اس کو ایسے پیچھے کر کے اس کو یہاں سے ٹھوکر لگائیں گے یہ دور ہوتا جائے گا اور اس کے بعد یہاں اس کو دیکھیں گے اور یہ ایک چیز ضروری ہے کہ آپ نے یہ جو سنیا ہے یہ نیڈل ہے نا ان کو سٹریٹ رکھنا ہے یعنی کہ یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے ایسے بالکل سیدھی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ نیڈل اس کے ساتھ تکراری ہو اور آگے والی نہ تکراری ہو تو یہ نیڈل کو آپ نے ضرور سیدھا رکھنا ہے یہاں سے اس کو کھول لیجئے اس کو ایسے ایسے آگے پیچھے کر دیجئے یعنی کہ یہ دونوں برابر میں آنی چاہیے اگر یہ ایک کے ساتھ تکراتا ہے اور دوسری کے ساتھ نہیں تکراتا تو آپ نے اس کو گما دینا ہے ایسے گما دینا ہے اگر یہ اس کے ساتھ نہیں تکراتا آگے والی کے ساتھ تکرا رہا ہے تو آپ نے اس کو ایسے گما دینا ہے یعنی کہ ایک سٹریٹ آپ نے اس کو رکھنا ہے آپ نے اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے یہ یہ نوکے ایک کے ساتھ ٹکرائے اور دوسری ایک ساتھ نہ ٹکرائے ایسا نہیں آپ نے کرنا تو یہ دیکھیں یہ بلکل یہ ہلکہ سا پیچھے کی طرف ہے اس کو میں ہلکہ سا آگے کی طرف کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ہے اس کی پرفیکٹ سائٹنگ یہ دیکھیں کتنی زبردہ سیس کے سائٹنگ ہوئی ہے یعنی کہ یہ آپ نے یہاں سے ہاتھ لگانا ہے چیک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ہاتھ انگلی کو رکھنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ یہ ٹکراتا تو اگر یہ ٹکرائے گا تو آپ کی انگلی کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ نیڈل کے ساتھ ٹکراتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہاتھ رکھے آپ ہلکہ لکہ اس کو گوائیں گے تو یہ اگر ٹکرائے گا تو آپ کی انگلی محسوس کرے گی کہ یہ لوپ پر ٹکرا رہا ہے اگر نہیں ٹکرائے گا تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا تو یہاں اس طرح سے آپ نے اس کی ٹائمنگ کو چیک کرنا ہے میں اور قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے میں نے اس کی سیٹنگ کی تو یہ دیکھیں یہ یحوپ کے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ تو یہ دیکھیں یہ کٹ کے اوپر سے نو اوپر کے طرح نوک ہلکی سے رکھی ہوئے جو کٹ ہے نا اس کا اس کے اوپر ہلکی سے نوک رکھی ہوئے اور یہ ٹکرا بھی نہیں رہا اور آگے کی طرف جا رہے تو یہ ہے اس کی پرفیکٹ اور سیٹنگ جو عام جو میکینیکل ذراحت کرتے ہیں تو یہ اس کی پرفیکٹ سیٹنگ ہے میں اس کو دوبارہ سے ایڈیسٹ کرتا ہوں کیمرے کو اور یہ دیکھیں یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو لگا دینا ہے یہ دیکھیں ٹائٹ کر دیا اور یہ ہوگی یہ ہوگی اس کی سیٹنگ اور یہ چھوٹے لوپر کی یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ بڑے لوپر کے ساتھ نہ ٹکرا آئے صحیح ہے اور یہ دیکھیں یہ کہاں پر آ کر یہ جا رہا ہے بعض دوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو پیچھے کی طرف کر دو گے یہاں سے کھوڑ کر یہ دیکھیں یہاں پر کہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے یہ آپ نے بھی بالکل اسی جگہ پر رکھ رہا ہے اگر آپ اس کو پیچھے کی طرف کرو گے تو یہ ٹانکہ تھوڑا سا مس کرنا شروع کر دے گا یہ والا دگا یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ والا دگا یہ دگا یہ مس کرتا ہے بڑے یعنی کہ چھوٹے لوپر والا جو دگا ہے نا یہ مس کرتا ہے اگر آپ اس کو پیچھے کی طرف کرو گے نا تو یہ دگا یہ والا مس کر رہے گا یہ کسی کسی جگہ پر ٹانکہ پک نہیں کرے گا اس کو آپ نے الکا سا آگے کی طرف ہی رکھنے اتنا زیادہ آگے بھی نہیں رکھنا کہ یہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹکرائے تو یہاں پر دیکھیں یہ کہاں پر جا رہا ہے بس یہ ہی آپ نے رکھنا اب بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نیڈل کے سراغ کے سامنے ہی اس کا سراغ آنا چاہیے اور اس کی یہ سیٹنگ ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتی یار یہ بس ایک فرضی سی سیٹنگ ہے اب ایک بھائی کو میں نے دیکھا تک وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ اس کا جو سراغ ہے وہ نیڈل کا جو سراغ ہے یہ آپس میں برابر آنے چاہیے پھر اس کی پرفیکٹ سیٹنگ ہوتی ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے یار کہ وہ برابر اگر آتے بھی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں نہیں آتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرے خیال میں کہ وہ ٹھیک نہیں سیٹنگ ہے برابر جب آئیں گے تو بہت مسئلہ بنے گا کہ پھر بھی ٹانکہ خراب ہو گیا تو برابر آنا سراغوں کا کوئی ضروری نہیں ہے ضروری یہ کہ آپ کی مشین کہاں پر سیٹ ہوتی ہے تو بس آپ نے یہ جو سیٹنگ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے اسی سیٹنگ پر آپ نے فوکس کرنا کوئی سراغوں کے چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا وہ بس ایسے باتیں ہی ہیں تو یہ جو سیٹنگ ہے وہ پرفیکٹ سیٹنگ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ چھوٹے لوپر کی آپ سیٹنگ بھی دیکھ لیں اس کو آپ نے القص آگے ہی رکھنا ہے پیچھے نہیں رکھنا اور یہ دیکھیں یہ کہاں پر جاتا ہے اور کہاں سے کہاں پر جا کر یہ پک کرتا ہے تو یہ نہ تو چھوٹا لو پر نیڈل کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور نہ بڑا لو پر ٹکرا رہا ہے تو یہ ہو گئی ہے فینسی پیکو والی مشین کی سیٹنگ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آگئے ہوگی ٹھیک ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں چائنہ پیکو والی سیٹنگ کے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تھوڑا بہت فرق ہے کوئی زیادہ فرق نہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہ ہے چائنہ پیکو کی مشین اور اسی پر میں کرتا ہوں موٹی والی بھی پیکو اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے اس کے لئے بنا رکھا ہے یہ ایک موٹی والا بوٹ ٹھیک ہے تو اسی پر میں کرتا ہوں موٹی والی بھی پیکو تو یہ ہے چائنہ پیکو کی مشین اس کی سیٹنگ کی ضرورت اس وقت ہمیں دھیان دینا پڑتا ہے جب ہم استعمال کرنے لگے ہوتے ہیں موٹی موٹی کے لئے جو سیٹنگ یہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ بعض لوگ گلتی کرتے ہیں اور اس کے موٹی چوانا نہیں صحیح سے لگتے یہ میں داگے نکال دیتا ہوں سارے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں نے داگے اس کے نکال دی ہے تو یہ دیکھیں اس کی بھی سیٹنگ سیم اسی طرح جس طرح سے یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے کھنڈی کٹ ورک والی فینسی پیکو کی مشین ٹھیک ہے فرق صرف اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو بڑال اوپر ہے یہ میں نے آپ کو مطلب فینسی پیکوالی مشین میں سمجھایا تھا کہ کٹ کے درمیان سے ہلکا سا اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا تھوڑا سا زیادہ اوپر رکھنا ہے وجہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ موٹی لگاتے ہو اگر آپ موٹی نہیں لگانا چاہتے صرف چینہ پیکو کرنا چاہتے ہو تو جس طرح سے میں نے یہ فینسی پیکو کی مشین کی سیٹنگ آپ کو سمجھائے آپ نے سیم اسی طرح کی سیٹنگ اس کی بھی رکھ لینے لیکن اگر آپ موٹی والی پیکو کرتے ہو آپ چاہتے ہو کو آپ کا یہ چھوٹا لوپر وہ موٹی کے ساتھ نہ ٹکرائے تو پھر آپ کو یہ سیٹنگ کرنا پڑے گی یہ دیکھیں وہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑے لوپر کو آگے کی طرف کرو گے تو یہ تھوڑا سا سپیس بن جائے گا کہ یہ جو چھوٹا لوپر ہے یعنی یہ پیچھے کی طرف ہو جائے گا یہ پیچھے کی طرف ہوگا اگر یہ آپ آگے کی طرف اس کو پیچھے کی طرف کرو گے بڑے لوپر کو تو تو ظاہر ہے اس کو ہمیں آگے کرنا پڑے گا اگر آگے نہیں کرو گے تو یہ لوپر کی جو آپس میں نوک ہوتی ہے وہ نوک آپس میں ٹکرائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنا آپ اس کو آگے کی طرف کرتے جاؤ گے تو یہ جو چھوٹا لوپر یہ اتنا پیچھے کی طرف ہوتا چلا جائے گا اب آپ نے دیکھو گا کہ یہ جو فینسی پیکو کا لوپر ہے وہ میں نے کہاں پر رکھا ہوا تھا وہ میں نے بالکل اینڈنگ پوائنٹ پر رکھا ہوا تھا آگے کی طرف لیکن یہ جو لوپر ہے یہ میں نے یہاں پر دے دیکھیں کتنا فاصلہ میں نے چھوڑا ہوا اس کا یہ میں نے اس کا فاصلہ چھوڑا ہوا ہے صحیح ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں لائٹ یہ دیکھیں یہ فاصلہ میں نے اس کا چھوڑا ہوا ہے اس کا فاصلہ نہیں تھا اس کا فاصلہ ہے وجہ کہ یہ میں نے اس کو پیچھے کی طرف کیا ہوا ہے ہلکا سا کیونکہ مجھے لگانے ہوتے ہیں موتی اور یہ دیکھیں جیسا کہ یہ موٹی ہیں یہ ہے موٹی موٹے والے بری سائز کے موٹی ہیں اگر اس کی سیٹنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو ایسے یہ لگاتے ہیں نا تو اگر آپ نے فاصلہ اس کا چھوٹے لپر کا پیچھے نہیں کیا تو یہ ٹکرائے گا موٹی کے ساتھ یہ دیکھیں اگر ایسے یہ دیکھیں اس طرح اس نے جب آتا ہے نا تو یہ لپر جو چھوٹا یہ آگے کی طرف ہوگا تو یہ موٹی کے ساتھ ٹکرائے گا اور یہ موٹی بھی ٹوٹے گا آپ کا اور ظاہر ہے بڑھا لپر بھی ٹوٹے گا تو اس لیے جو اس کی سیٹنگ ہے وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ بڑھا لپر ہے اس کو ہلکا سا آگے کی طرف ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے کٹ کے درمیان سے ہلکا جتنی میں نے وہ سیٹنگ بتائی ہے اس سے آپ نے اس کو ہلکا سا آگے کی طرف رکھنا ہے یہ میں مزید آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں قریب سے یہ میرا کیمرہ آپ کو اچھی طرح سے دکھا دے یہ درہ فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہ اس طرح کے قریب جب زیادہ جاتا ہے تو میں ایک میرے درہ صاف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ کٹ کے درمیان سے ہلکا سا اوپر کی طرف ہی ہے یہ دیکھیں کٹ کے درمیان سے ہلکا سا اوپر کی طرف ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ درمیان کا جو کٹ ہے اس سے ہلکا سا اوپر ہے یعنی کہ یہ لوپر مطلب کے کل بلا کر بات یہ ہے کہ لوپر آپ نے آگے کی طرف رکھنا ہے کٹ سے باہر کی طرف نہیں نکلنا لیکن کٹ کے اندر ہی رہنا چاہیے لیکن کٹ سے باہر کی طرف نہیں نکلنا چاہیے یعنی کہ لوپر آپ نے آگے کرنا ہے اور اس کو آپ نے ہلکا سا پیچھے کرنا ہے ٹھیک ہے اتنا پیچھے بھی نہیں کرنا کہ یہ ٹانکہ پکڑے نہ ٹانکہ پکڑنا چاہیے اس کی جو بہت ہی نہ یہ بھاریکی کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے بہت دیان سے اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے میں ابھی آپ کو دوبارہ سوئیوں پر بھی سمجھا دیتا ہوں اور یہ جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھا ہے یہ پلین سائیڈ ہے نیڈل کی اور یہ جو ہے اس کٹ والی سائیڈ ہے اور یہ جو لپر ہے یہ آپ نے یہ جو لپر کی نوک ہے یہ میں نے آپ کو اس میں بتایا ہے کہ یہ کٹ کا درمیان ہے اور درمیان سے ہلکا سو پر لیکن یہ آپ نے نوک رکھنی یہاں پر کٹ کے نیچے ٹھیک ہے یہ کٹ کی جو بینڈنگ سائیڈ ہے اس کے نیچے یہاں پر آنے چاہیے اس کی نوک چینہ پکو والے کی کیونکہ یہاں سے اس کو پکڑنا چاہیے اگر یہ آپ یہاں پر اس کو لے جاؤ گے یہاں پر لے جاؤ گے تو ظاہر ہے آپ کو جو چھوٹا لپر ہوگی وہ بھی آگے کی طرف کرنا پڑے گا اس لئے آپ نے اس کی یہاں پر سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی یہاں پر یہاں سے ہو کر یہ گزرے یہاں پر سیٹنگ کرو گے تو یہ جو آپ کا جو موٹی والی پکو ہے وہ ٹھیک ہوگی وہ جو چھوٹے لوپر کی جو نا وہ انشاءاللہ ٹوٹنے کی جو ریشو ہے وہ کم ہو جائے گی یہ میں ابھی آپ کو یہ چائنا پکو کی جو نیڈل پیٹے وہ لگا کر دکھاتا ہوں اور یہ موٹی کا جو سیمپل بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لیا اور یہ دیکھیں یہ موٹی آگیا اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو گزارتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نہیں ٹکرا آ رہا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر یہ ہلکا سا بھی آگے کی طرف ہوتا تو یہ ٹکرائے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر یہ آگے کی طرف ہوتا تو ظاہر یہ ٹکراتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ لوپر حالکہ آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹکرا رہا ہے لیکن یہ نہیں ٹکرا رہا ہے یہ ہلکا سا پیچھے کی طرف ہے اگر یہ آگے کی طرف ہوتا تو یہ اس کے ساتھ ٹکرانا تھا اس میں ٹھیک ہے تو جب تک یہ چھوٹا لوپر جو موٹی کے ساتھ ٹکرائے گا نہیں تو آپ کا موٹی نہیں ٹوٹے گا موٹی نہیں ٹوٹے گا اور لوپر بھی نہیں ٹوٹے گا لوپر اور موٹی اس وقت ٹوٹتے ہیں جب یہ لوپر اور موٹی آپس میں ٹکراتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی آپ نے سیٹنگ کرنی اس موٹی کو آپ نے یہاں پر رکھ لینا ہے اور اس طرح سے اس کی سیٹنگ کرنی کی یہ موٹی کے ساتھ ٹکرائے ہے اتنا آپ نے پیچھے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے چائنہے کے سیٹنگ ہے اب دونوں لپروں کی سیٹنگ بھی آپ کو دکھا داتا ہوں کہ لپر جو ٹھانکہ کہاں پر پکٹا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہں پر ایسی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر پکٹ رہا ہے ٹانکا صحیح ہے تو یہ ہے اس کی سیٹنگ یہ ٹانکہ یہ نیڈل کہاں پر پکٹ رہی یہ بھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے تو یہ ہے اس کی سیٹنگ تو دوستو یہ میں نے دھاگے اس مشین میں ڈال دی ہیں یہ فینسی پی کولی مشین ہے اور اس پر میں نے جو سیٹنگ میں نے کی ہے وہی سیٹنگ کا میں آپ کو ٹانکہ بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا ٹانکہ یہ آتا میرے پاس ایک چھوٹا سا کپڑا ہے اس کے اوپر میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا گی سے وہ بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ جو چائنہ پگرو آپ ہوا لیے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں موٹی لگا کر آپ کو دکھاؤں گا یہALK جو موتی ہیں یہ موٹی لگا کر دکھاؤں گا بود کے ساتھ کے کس طرح کی کہ وہ موتی لگتے ہیں اور ٹانکہ کے کس طرح کو دیتے ہیں جو میں اپنی مشین پر کر رکھی ہے جو میں نے آپ کو سمجھ آئی ہے اکارڈنگ اس کے اس مچین کے وہ کس طرح کا ٹانکہ دیتی ہے اب یہ جو ہم نے سیٹ کی ہے اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آیا کوئی جو میں نے آپ کو کہا یا بتایا ہے اس کا ریزلٹ بھی مل رہا ہے یا کہ نہیں مل رہا ہے تو چلیے ابھی یہ پیکو کر کی دیکھتی ہے جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا اور خوبصورت ٹانکہ اس نے دیا ہے وہی سیٹنگ جو میں نے آپ کو سمجھ آئی ہے بتائی ہے اسی سیٹنگ ہے یہ ٹانکہ دیکھیں آپ ٹانکے کی نیٹنیس اور کلینیس دیکھیں ٹھیک ہے کہیں پر میک کی ہے نہیں کیا کہیں پر کوئی ٹانکہ چھوڑا ہے نہیں چھوڑا وہی سیٹنگ جو میں نے آپ کو سمجھ آئی ہے اسی سیٹنگ پر مشینہ ٹانکہ توڑا بھی نہیں یہ بتائیں آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کی آسی ہیں نہیں پتہ چل رہا تو یہی تو ہوتی ہے ہے اس کی ٹانکے کی شیٹنگ کے پتہ ہی نچلے کے اس کいます کی estas اس کی فورنٹ ہے اب یہاں سے بتا لو تو بھی کوئی پتہ نہیں ب� کہ یہ ایک فرنٹ کے یہاں سے لے تو بھی نہیں پتا چلنا کہ یار اس کی بیک کون سی فرنٹ تو یہ دیکھیں یہ ہے پرفیکٹ ٹانکے کی سیٹنگ یہ اب دیکھیں کسی کی باتوں پر نہیں جانا ہے کسی کی باتوں پر آپ نے دھیان نہیں دینا صرف ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہو دکھائی یہ دیکھیں اگر یہ میرا ٹانکہ نہیں ٹھیک لگ رہا آپ کو نہیں سی آیا تو مان لیجئے کہ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا وہ سب غلط ہے سب فیک ہے یہ ٹانکہ ٹھیک ہے اچھی آپ کو سمجھائی ٹانکہ میں نے آپ کے ساتھ نکال کر دکھایا ریزلٹ آپ کو دکھایا تو جان لیجئے کہ یہ سب کچھ جو سیٹنگ میں نے آپ کو سمجھائی ہے وہی پرفیکٹ وہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹانکہ ٹانکہ آپ نے دیکھ لیا بیک سے دیکھ لیا فرنٹ سے دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا ٹانکے میں اکڑپن دیکھیں ٹھیک ہے جو مرضی آپ اس کو جتنا مرضی دلائی کر لو یہ ایسے رہے گا ٹھیک ہے کوئی بھولا ہوا نہیں ہے تو یہ ہے اس کی پرفیکٹ سیٹنگ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو سپیڈ میں چلا کر دکھاتا ہوں کہ کپڑے کے باہر کے سپیڈ میں یہ دھاکہ تو نہیں توڑ رہی کہیں کہیں سے یہ تو دوستو یہ دیکھا آپ نے کتنا میں نے ٹانکہ نکالا ٹھیک ہے ایک دفعہ بھی نیڈل نے داکہ نہیں توڑا ٹھیک ہے مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ جو پرفیکٹ سیٹنگ میں نے آپ کو بتائی جہی اس کی پرفیکٹ سیٹنگ ہے اور یہ ہی سیٹنگ آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹانکے کے آپ گریپ چیک کریں ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی پرفیکٹ سیٹنگ تو اب میں آپ کو یہ چینہ پکو والی جو مشین ہے اس کا ریزرڈ چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ کس طرح کا ٹانکہ دے رہی ہے تو دوستو یہ میں نے چینہ پکو مشین میں بھی داگے ڈال دی ہیں اور یہ میں اب اس کا جو بوٹ ہے وہ چینج کرتا ہوں چلو پہلے اس کی دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹانکے کی سیٹنگ یہ وہی کپڑا ہے جس کی اوپر ہم نے بھی کٹور کی ہے تو اس طرح سے پہلے آپ نے اس کی سیٹنگ کو دیکھنا ہے سیٹنگ کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے اس کو دیکھ لینا ہے کہ کوئی اگر دکھا ٹائٹ لوز ہے تو وہ آپ نے یہاں سے اس کو کر لینا ہے یہ درمیان والا تھوڑا ٹائٹ تھا کیونکہ یہ پہلے آور لاکھ پر میں نے کی تھی اور اس کی سیٹنگ بڑی ہے تو یہ دیکھیں یہ سیٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں بیک اور فرنٹ ایک جیسا تو یہ ہوتی ہے اصل چائنہ پکو کی سیٹنگ ٹھیک ہے تو اگر آپ نے جب موٹی والی پکو کرنی ہے تو آپ نے سیم یہی سیٹنگ رکھنی ہے موٹی والی کی کوئی اور سیٹنگ نہیں کرنی ہے دیکھیں یہ بیسٹ چائنہ پکو کی سیٹنگ اسی سیٹنگ پر آپ نے موٹی لگانی ہے اب میں یہ اتارتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو موٹی لگا کر یہ میں نے سائیڈ پر رکھا یہ میں نے موٹی والا بوٹ جو ہے میرے پاس جس سے میں موٹی والی پکو کرتا ہوں وہ لگا رہا ہوں یہ ایک جو نیا بندہ ہے نا جس نے نیا نیا کام سٹارٹ کیا اس کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ وہ لازمی رکھیں موٹی والی اگر ٹائم کی بچت بھی اس کے ساتھ ہوتی جو پرانے ہیں جن کو پتا ہے ان کے لئے بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے ٹائم کی بچت بہت زیادہ کم ہوتی ہے ٹائم کی بچت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جلدی جلدی اس سے موٹی لگتے ہیں اور جلدی جلدی ٹوپٹے کمپلیٹ ہوتے ہیں ہاتھ سے لگاؤں کے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا اس کے ساتھ لگانے سے تو ذرا ٹائم کم لگتا ہے اور خوبصورتی بھی زیادہ آتی ہے بنسبت ہاتھ سے لگانے کے تو یہ میں موٹیاں کو تھوڑا سا کھول لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کھول لیے اور یہ اس کو ایسے آپ نے پہلے ٹوپٹے کو اندر دینا ہے اس کے اور یہ موٹی کو ایسے پکڑنا ہے ٹھیک ہے بوٹ کے اندر لے کے جانا ہے اگر آپ کو یہ آپ کی سیٹی سے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ بوٹ آپ کو کہیں سے نہیں مل رہا تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو نیچے ڈسکرپشن میں میرا ورس اپ نمبر موجود ہے اس ورس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر کے آپ یہ مجھ سے آن لائن بوٹ منگوا سکتے ہو میرے پاس بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پگڑنا ہے یہ ایسے لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایسے لگتا ہے میں بھی آپ کو لگا کر چلا کر دکھاتا ہوں اور سپیڈ کے ساتھ بھی دکھاؤں گا کہ سپیڈ کے ساتھ کس طرح سے یہ لگتے ہیں میں چھڈ موسیقی جی تو دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے پیارے اور خوبصورت موٹی لگے ہیں یہ بیک دیکھیں فرنڈ دیکھیں تو یہ ہے فائدہ اس موٹی والے بوٹ کا کہ آپ جلدی سے جلدی اس سے لگا لے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے بیک دیکھیں فرنڈ دیکھیں تو یہ آپ کو ہلکے لکی یہ میسنگ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوگی اس کا کوئی شونی ظاہر ہے موٹی ہے یہاں پر یہ جو ٹانکہ جو اس نے یہاں پر پکڑنا ہوتا ہے نا تو وہ اس کو جگہ نہیں ملتی اس کی جگہ پر یہ موٹی آتا ہے جہاں پر موٹی نے آنا ہوتا ہے نا ظاہر ہے اس نے اپنی جگہ لینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہلکا سا ٹانکہ مس کرے گی اس کی کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ظاہر ہے جس جگہ پر ٹانکہ لگنا ہے اس جگہ پر تو موٹی ٹھہر گیا یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ دیکھیں بیک پر مسنگ آ رہی ہے اب یہاں پر دیکھیں مسنگ کیب ہوئی کیونکہ موٹی نے اپنی جگہ لینی ہے اور موٹی اگر یہاں پر اگر یہ مسنگ نہ کرے تو یہ ٹانکہ کہاں پر آئے گا ٹانکہ پر موٹی کے اوپر تو نہیں آنا نا اس لئے اس چیز کا آپ نے ایشو نہیں نکالنا تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح اس خوبصورتی کے ساتھ یہ موٹی لگتے ہیں اس موٹی والے بوٹ سے تو میرا مقصد یہ کہ آپ کو ٹانکہ چیک کروانا ہے جو سیٹنگ میں نے آپ کو بتائی ہے وہ سیٹنگ کے مطلب ہے کس طرح کی میں نے کر رکھی ہے وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو ہر چیز کی اچھی طرح سے سمجھ آگی ہوگی میں نے آپ کو فینسی پکو کی بھی سیٹنگ سمجھائی میں نے آپ کو چینہ پکو کی بھی سیٹنگ سمجھائی اب میرے خیال میں کوئی اس طرح کا ڈاؤٹ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے جو آپ کی مشین میں رہ گیا ہو جس کو آپ کو سمجھنا پڑے تو دوستو پھر بھی اب اگر کسی چیز کی کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو مجھے ذرا معاف کیجے گا کیونکہ انسان ہے انسان تو گلتیوں کا کٹ پتلا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو مزید کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پھر سے پوچھ سکتے ہو نیچے ڈسکرپشن میں میرا ورس اپ نمبر موجود ہے آپ مجھ سے ورس اپ پر رابطہ کر کے مجھ سے اس مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہو تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو یار اس کو ایک لائک کر دیں دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل اینگر کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ کل پر سے جب بھی اس طرح کی کوئی بھی نولیجبل ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو دوستو کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کبھی کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا